اللہ تبارک و جالہ یہ نا حق قتل کرنے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا نہ اس کی نفل عبادت قبول ہوگی نہ اس کی فرض عبادت قبول ہوگی نہ تمہارے عمر قبول ہونے والے ہیں تمہارا عجرہ قبول ہونے والا ہے تمہارے روزے تمہاری نمات تمہاری تلاوت تمہاری دنگی ہوئی سکاک کوئی عمل تمہارا قبول نہیں ہوگا اگر کوئی کسی قسلزان قومن کو نا حق قتل کرتے کسی کو نہ حق قتل کرنا آسان بات نہیں میرے بھائی کیا کہا نبی کریم نے ختل کے بارے میں ختل کے بارے میں یہ حدیث سنو ہاں آج دیکھو آپ صالب ہونے کی لڑی چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ سیدھا بات ختل پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ختل ختل آسان بات ہے ذرا سمجھو یہ بات کو آؤ ذرا یہ حدیث کو سنو حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابو دعوت کی یہ روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر کسی مومن کو نہ حق قتل کر دے کوئی کسی مومن کو نہ حق قتل کر دے تو اللہ تبارک و زالہ یہ نہ حق قتل کرنے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا نہ اس کی نفل عبادت قبول ہوگی نہ اس کی فرد عبادت قبول ہوگی نہ تمہارے عمریں قبول ہونے والے ہیں تمہارا عجلہ قبول ہونے والا ہے تمہارے روزے تمہاری نمات تمہاری جلابت تمہاری جدان کی ہوئی سکا کوئی عمل تمہارا قبول نہیں ہوگا اگر کوئی کسی مومن کو نہ حق قتل کر دے ہاں تمہارے دل کی بھڑاس نکال لے رہے ہوں گے تم تمہیں بہت غصہ ہوں گا کسی مسلمان پہ تم مار کے تمہارا غصہ تھنڈا کر لے رہے ہوں گے لیکن تمہارے غصہ تھنڈا کرنے کے بدلے میں تمہارے سارے عمل اللہ قبول نہیں کرنے والا ہے یہ سمجھ لو یہ سمجھ لو تم اپنے غصے کی فکر کر رہی کل اللہ کیا غصے کی فکر نہیں ہے تمہیں تم اپنے غصے کی فکر کر رہی کل قیامت کے دن اللہ غصے میں ہوں گا اس کی فکر تمہیں نہیں ہے کوئی انسان ہو کوئی مسلمان ہو کسی جماعت و مسلکہ ہو کسی کو نہ حق قتل کرنا آسان بات نہیں میرے پھلی آسان بات نہیں